اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رزا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدیر خبروں کا سیسرہ بڑھاتے ہوئے خبر شرم کرتے ہیں بہوانہ سے بہوانہ کے نواحی گھن چکل نمبر 227 میں اہر دیعہ بہت سر افراد تکلاف سر اپس اجاج بن گئے ہیں کیونکہ بہت سر افراد نے حکومت اور انتظامہ کی طرف سے الٹ کیے کہ کھیلوں کے گراؤنڈ پر حل چلا دی ہیں ٹیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض کمیشنر فیصل عباس سے گراؤنڈ کی زمین کا گزار کروانے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے نمہندے محمد افضل رومانہ جی افضل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بہوانہ کے نبائی گاؤں چک نمبر 227 میں اہل دیعہ بہاثر افراد کے خلاف سر اپس اجاج بن گئے ہیں کیونکہ گاؤں کے بہاثر افراد نے حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے الارٹ کیے گئے کھیلوں کے گراؤنڈ پر حل چلا دی ہیں اور وہاں پر لگائے گئے ترخت بھی اکھار دی ہیں اہل دیعہ نعرے بازی کر رہے ہیں ان کا گراؤنڈ ان کو واپس دلایا جائے اسی پر گاؤن والوں کا کہنا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر بانا یہاں پر دو دفعہ آئی ہیں اسلام علیکم ہمیں یہ گراؤنڈ الارٹ کیا گیا ایسی دو بار یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمیں یہ گراؤنڈ دیا ہے ہم نے یہاں پر پودے لگائے ہیں تین سو پودے لگائے ہیں ہماری یہاں نیٹ بھی تھی وہ بھی نہیں ہے سب کو چکھار دیا ہے انہوں نے حال چلا دیئے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے وزیراعال پنجاب سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہمیں گراؤنڈ واپس کیا جائے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ آف پنجاب اور خاص طور پر زلی انتظامی کی طرف سے میں یہ گراؤنڈ الارٹ کیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں ہمارے جو اسسٹن کمیشنر صاحبہ ہیں وہ بھی دو بار استفاہ اس گراؤنڈ میں آئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر آقامات جاری کی ہے کہ آپ اس گراؤنڈ کو آباد کریں لیول کریں اور اس کے اندر جو ہے مختلف پودے لگائیں اور اس سلسلہ میں ہم نے تقریباً آٹھ دس دن جو ہے وہ کھیل کا سلسلہ بھی جاری رکھا گراؤنڈ کو لیول بھی کیا گراؤنڈ کے اندر پودے بھی لگائیں لیکن آئی سے دو روز قبل جو ہے وہ بعض افراد کے منام یہاں پہ لینا چاہوں گا مذہر عباس اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محمد شریف جیٹیانہ اور زفر اقبال تبسم یہ لوگ یہاں پہ آئے اور انہیں اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے پودے لگئے تھے انہیں اکھیڑ دیا اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کے اندر حل چلا دئیے تو ہماری جو ہے وہ اپنے ڈی سی چنیوٹ اور زلحی انتظامی اور ساتھ جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے جو ہیں وہ اپنا انتظامی ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی اس کا اضالہ کیا جائے بعض افراد کے ساتھ کلاف کاروائی کی جائے اور ہمارے جو درخت اکھڑے گئے ہیں ان کا اضالہ پورا کیا جائے تو یہ ہماری ان سے گزارش ہے یہ گراؤنڈ ان کے حوالے کیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر بھانا کی ہدایات پر انہوں نے فانڈ اکٹھا کر کے گراؤنڈ کا لیول کیا ہے اس میں تین سو درخت لگائے ہیں مگر گاؤں کے با اثر افراد جن میں زفر اقبال تبصم محمد شرف جٹیانہ مزر عباس جٹیانہ نے گراؤنڈ میں حل چلا دیئے ہیں یہاں پر لگائے گے درخت اکھار دیئے ہیں ایل ادیہ نے ڈیپٹی کمیشنر چلیوٹ محمد ریاض اور وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فعودی طور پر نوٹس لے کر ان کا گراؤنڈ وہاں گزار کروائیں با اثر افراد کے خلاف کار روائی کریں تاکہ وہ کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضر رمانہ بوانہ بہت شکریہ حضرت آپ سلال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایسی ہم میوز